السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں محمد جاوید رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کے پیارا چینل تیوہ نیٹورک تیوہ نیٹورک یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہیں ناظرین اکرام اگر چینل پر پہری مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن پریس کر لیں جس سے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین اکرام آج ہم بات کرنے والے ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساگر تعالیٰ کے کنارے بیٹے ہوئے تھے اور انا ساگر تعالیٰ کے پانی کو ملائزہ فرما رہے تھے اور بہاں کے باغات پودے دیکھ کر خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے اچانک ایک گائے کا چرواہ اپنی گائےوں کو چراتا ہوا انا ساگر تعالیٰ کے پاس سے گزرا خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو بلایا اور فرمایا بیٹا بھونک لگی ہے کسی گائے کا دودھ نکالو اور دودھ پلاؤ وہ چرواہہ سمجھا کہ یہ بابا جی مجھ سے مزاگ کر رہے ہیں تو وہ چرواہہ کہنے لگا بابا جی یہ تمام جانور ابھی گائےوں کے بچے ہیں ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دودھ نکال کر آپ کو پلاؤں خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے گائے کے بچیاں کی طرف اشارہ فرمایا بھائی میں تو اس بچیاں کا دودھ پیوں گا جا اور اس بچیاں کا دودھ دو کر لا وہ ہسنے لگا کہنے لگا حضور میں نے ارز کیا کہ یہ تمام بچیاں ہیں یعنی گائےوں کے بچے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ یہ دودھ دے سکیں خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں تم جاؤ تو صحیح جا کر برطل لے کر تھنوں پر ہاتھ پھیرو تو صحیح اگر میرے پربردگار عالم نے چاہا تو یہی بچہ جو ابھی دودھ کے قابل نہیں ہے اتنا دودھ دے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں دودھ سے سہراب ہو جائیں گے سبحان اللہ یہ شان ہے خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر آگے کیا ہوا محترم حضرات اس چرواہے نے بار بار بابا جی کے اسرار سنا یعنی غریب نواز کا بار بار اسرار سنا تو وہ حیران ہو کر برطل لے کر اسی گائے کے بچے کے نیچے بابا جی کی تسلی کے لیے جھا بیٹھا جب وہ چرواہہ اس گائے کے بچے کے نیچے بیٹھا تو تھن سوکے ہوئے تھے لیکن جب اس نے ان تھنوں کو ہاتھ لگایا تو خدا تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اور میرے خواجہ پیا کی نظر پاک کی کرامت سے اس کے تھن دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے بھر گئے اس میں سے دودھ نکلنا شروع کر دیا ایک برطن دوسرے بھرا پھر دوسرا بھرا پھر تیسرا بھرا پھر چوتھا بھرا سبحان اللہ یہ شان ہے خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا پہلے دودھ کا نام و نشان نہیں تھا اب خواجہ پیا کی نظر پاک کی برکت سے دودھ ختم ہی نہیں ہوتا ادھر سے بچیاں نے دودھ دینا شروع کر دیا ادھر خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ تقسیم کرنا شروع کر دیا لوگوں نے دودھ پیٹ بھر کر پینا شروع کر دیا ایک نے پیا دوسرے نے پیا تیسرے نے پیا یہاں تک کہ چالیس آدمیوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نہ دودھ دینے والی بچیاں کا دودھ پیا لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوا یہ شان ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں غریب ہوں تو کیا میرا خواجہ غریب نواز ہے خواجہ ہندو دروار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا تو ناظرین اکرام یہ شان ہے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جب چاہیں جسے چاہیں فرما روا کر دیں یعنی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان میں بھیجا تھا کہ معین الدین ہندوستان جاؤ اور دین اسلام پھیلاؤ یہ شان ہے میرے خواجہ پیا کی کہ عطائے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان میں بھیجا تھا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل تیوہ نیٹورک یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ